اسی طریقے سے یہ ڈیزائن چلتا جائے گا اب میں یہ سارا بنا لیتی ہوں تو پھر آپ کو دکھاتے ہو کہ یہ تیار ہو کر کس طرح سے لگتا ہے آپ اس میں جتنے چاہیں کلرز ایڈ کر سکتے ہیں اور اسی طرح ایڈ ہوگا سب طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اتنے ڈیزائن میں آگے وہی پیٹرن ہے سارا تو میں بھی بنا لیتی ہوں آپ بھی بنا لیتی اور پھر دیکھتے ہیں کہ پھر کیسا تیار ہوتا ہے یہ میں نے بنا لیا ہے اور میں نے اس کی لائنیں بنائی ہیں یہ چین ہے سیونٹی کی چین ہے اس کے بعد ایک دو تین چار پانچ پانچ لائنیں میں نے بنا لی ہیں اس کی اور بیسے ہی بنائی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اب اس میں تھوڑی سی چینج کرنا ہے کہ ہم نے یہ جو انکریز کر رہے تھے ہم جو بڑھا رہے تھے وہ ہم نہیں بڑھائیں گے کریں گے کیا میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے ڈبل 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 دھا گے لیے ہیں وائٹ ڈبلو اور یہ لائٹ گرین ہے وائٹ ڈ گرین اور یہ گری اور براؤن میکس کلر ہے شروع میں شروع میں ویسے ہی کریں گے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے جب رو سٹارٹ ہوگی تو ہم فور کی چینج بنائیں گے اس کے بعد ڈبل کروشیا اس کے بعد ڈبل کروشیا بناوں گی اور اس کے بعد پھر بتاتے ہیں آپ کو کہ ہم نے انکریزنگ والی پارٹ میں کیا کرنا ہے چین ون بنائیں گے چین ون بنائیں گے اس کے بعد ہم نے یہاں پر صرف تین بار ڈبل کروشیا ڈال رہا ہے ایک دو اور یہ تین چین ون اور پھر سے خالی کھانے میں ہم ایک ڈبل کروشیا ڈالیں گے ڈبل کروشیا اب دو بل دیں گے چین پر اور اس کے بعد ہم نیچے والے ڈیزائنگ میں سے سینٹر والے ڈبل کروشیا میں ڈبل کروشیا بنا دیں گے ایک بل نکالا ہم نے یہ دوسرا نکالا اور یہ اب تیسرا نکال اس کے بعد ڈبل کروشیا یہ ہمارا یہاں سے ڈاؤن سائیڈ میں آ جائے گا یعنی ٹیشو پیپر کا جو کورنر ہوتا ہے وہ یہاں سے ایسے نیچے کی طرف جائے گا اسی طرح سے باقی سب بھی بنانے ہیں جی تو میں نے ایک کورنر سے دوسرے کورنر تک ڈیزائن ڈال دیا ہے صرف سکسٹھ لائن میں چھٹی لائن میں یہ جو ہم بڑھاتے ہیں ڈیزائن کو وہ نہیں بڑھائیں گے اس کی جگہ پر ہم صرف تین ڈبل کروشیا ڈال دیں گے ایک کونہ میں نے بنا کر دکھایا اب میں پھر سے آپ کو دوسرا کونہ بنا کر دکھاتی ہوں ڈبل کروشیا ڈبل کروشیا ڈبل کروشیا ایک چین ڈال دی ہم نے اس کے بعد پھر سے ہم یہاں پر صرف تین ڈبل کروشیا ڈالیں گے جو ہمارے کونے ہیں اب ہم نے بڑھانا نہیں ہے اگر تو آپ کا باکس بڑا ہے تو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں اگر اسی سائز کا ہے جس سائز کا میں بنا رہی ہوں تو آپ بالکل اسی طریقے سے بنائیں گے یہ دیکھئے یہ ہمارا کونہ یہاں سے مڑ گیا اس طریقے سے یہ دیکھئے اب آگے پھر ویسے ہی بنائیں گے چین ون ڈبل کروشیا تہرہ کروشیا دوسرا بل تیسرا بل اور یہ ڈبل کروشیا چین ون جی تو میں نے نیکسٹ کورنر تک بھی کمپلیٹ کر دیا ہے کورنر میرا بنانے والا رہتا ہے یہ دیکھئے یہ میں نے اوپر کی طرف اس لی کیا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ یہاں سے مڑیں گے ادر وائز یہ اس طریقے سے ہیں یہ نیچے کی طرف مڑیں گے جب ہم باکس پر چڑھائیں گے تو یہ یہاں سے آسانی سے نیچے چلا جائے گا اس کے بعد سب ڈیزائن یہ ہی رہے گا میں آپ کو آگے کورنر بتاتی ہوں کہ وہ کس طرقے سے ہم نے کرنا ہے چین ون میں نے ڈال دی ہے اب میں تین بار ڈبل کروشیا بناوں گی ایک ڈبل کروشیا دوسرا ڈبل کروشیا اور تیسرا ڈبل کروشیا پہلے ہم چھے ڈبل کروشیا ڈالتے تھے بیچ میں تین لائن کا وقفہ ہوتا تھا تین چین کا وقفہ ہوتا تھا یعنی کہ تین دوہرے کروشیا تین دانے اور پھر تین دوہرے کروشیا یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تین ڈبل کروشیا ہے پھر آگے تین چین اور پھر آگے اسی ہی خانے میں اسی ہی دانے میں تین ڈبل کروشیا تو اس طرح سے یہ ہمارا بن جائے گا یہ والی رو میں کمپلیٹ کر لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتے ہوں کہ یہ کس طرح کا دکھتا ہے میرے ساتھ رہیے جی تو ویورزی میں نے کمپلیٹ کر لیا اپنی سکس رو چھٹی لائن میں نے اپنی بنا لیا ہے چھٹی لائن میں میں نے اس میں اضافی دانے بنانا ختم کر دیا تھے اور جہاں پر اضافی دانے ڈلتے تھے وہاں 3 کی چین میں میں نے صرف 3 ڈبل کروشیا بنایا ہے اس کے علاوہ اس میں اور کوئی چینجنگ نہیں آئی وہی ڈیزائن ہے جو میں شروع سے آپ کو بتاتی چلی آ رہی ہوں اور اب آگے بھی وہی ڈیزائن ڈلے گا اور یہ ہمارا جو ہے یہاں سے ٹرن آنا شروع ہو گیا ہے اب میں اس کا دھابہ چینج کر دوں گی اور سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کون سا ڈیزائن سیکھنا ہے کوئی بھی ڈیزائن مشکل نہیں ہے اور ایک بات اور کہ آپ جب کسی ڈیزائن کا ویڈیو دیکھتے ہیں تو اسے شروع سے آخر تک دیکھا کریں کیونکہ بیچ میں چینجنگ بھی کرنی ہوتی ہے جیسی یہ میں نے چینجنگ کی ہے اگر آپ سکپ کر کر کے دیکھیں گے تو آپ کو ایک تو ڈیزائن بھی صحیح نہیں بنے گا دوسرا آپ کو جب اس چیز کا نہیں پتہ چلے گا تو آپ کا ڈیزائن خراب ہو جائے گا اور وہ اس طرح ٹرن نہیں کر پائے گا تو آئیے میں آگے ویڈیو سٹارٹ کرتی ہوں اور ایک رو آپ کو ایک کورنر بتاتی ہوں کہ وہ کس طرح بنے گا اس کے بعد سارا ڈیزائن ویڈ صحیح ہے جیسا ہم چلتے آ رہے ہیں جی تو میں نے دھاگا چینج کر دیا ان کا دوسرے کلر کا دھاگا لگا لیا ہے چار کی چین میں نے بنا لی ہے چار دانوں کی میں نے چین بنا لی ہے ایک دو تین چار اب میں اگلا جو ہمارا خانہ ہے اس میں ڈیزائن ڈالوں گی اس میں نہیں ڈالوں گی جس میں میں نے فور کی چین بنائی ہے اور اس کو ہم ٹھوٹ دیں گے یہ جو کونہ ہے یہاں پر بنائیں گے اس طرح سے ڈبل کروشیا پھر تہرہ کروشیا اور پھر سے ڈبل کروشیا چین ون یہ دیکھئیے کتنا خوبصور رٹرن آیا ہماری ڈیزائن میں اور پھر اسی طریقے سے آگے کوئی بھی مشکل نہیں ہے کوئی ذرا دیر نہیں لگتی اس ڈیزائن کو بنانے میں جو کروشیا کرتے رہتے ہیں ان کو تو بس ایک گھنٹے میں یہ ڈیزائن ڈل جائے گا لیکن جو نئے ہیں تو زیادہ سے زیادہ بھی ان کو ایک دن لگے گا یہ ڈیزائن بنا لینے تو یہ ضرور ٹرائے کریں ڈیزائن یہ بہت اچھا ہے بہت آسان ہے کوئی بچہ بھی یہ ڈیزائن بنا لے گا تو چلیے میں یہ پورا کمپلیٹ کر لیتی ہوں ویلکم بیک ویورز یہ دیکھیں یہ میں نے تیار کر لیا ہے اپنا ٹیشو باکس اور اس کی بس ایک لائن رہ گئی ہے جو مجھے بنا لی ہے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو آپ نے لاسٹ میں کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ پورا ہمارا تیار ہو چکا ہے ٹیشو باکس تیار ہونے پر یہ ایسا دیکھتا ہے اب لاسٹ میں ہمیں اس کو ختم کر دیں گے اور بلاسٹ میں جو اس کی یہ خالی جگہ ہے ہم نے اس کو پور کرنا ہے باقی کوئی دانہ ہم نے نہیں بنا تو چل گئے اس کو اب ہم کور کرتے ہیں جی تو یہ لاسٹ لائن جو ہے میری یہاں پر ختم ہو گئی ہے ایک ڈبل کروش ایک ڈبل کروش سینٹر میں ڈبل کروش اور پھر سے ڈبل کروش اس کے بعد ایک چین بنا لی ہے اور اب میں اس کے ساتھ اٹیچ کر دوں گی کے اندر میں اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دوں گی اوپر والے جو اس کے لائر ہے اس کے اندر اس کو میں ایسے سلپ نوٹ لکھا دوں مدب ہمیں اس کو بنیں گے نہیں کوئی بل بل میں سے بل ہی نکال لیں گے بس اس کو اس میں سے ایسے کر لیں گے اندر سے بس سیدھا سیدھا ہم سے نکال لیں اس طرح اب کیا کرنا ہے کہ یہ جو تین ہے ہمارے پاس ڈبل خالی جگہ ہے یہ پر ہم نے یہ سینٹر والا بس سینٹر والا ہی مل گئے ٹریپل کروش ایٹ دو تین پھر سے سلپ نوٹ لگیں گے ایک ایک دو اور تین اب میں پورا کمپلیٹ کر رہیتی ہوں پھر اس کے بعد آپ دکھاتے ہوں کہ یہ کس طرح سے دکھتا ہے جی تو میں اپنا راؤنڈ کمپلیٹ کر لیا ہے اور اب میں ایک اور سلپ نوٹ لگا ہوں گی اور پھر اس کے بعد پھر دو ہوں پھر دکھیں یہ میں ہوں سلپ نوٹ لگائی ہے اب میں اس کو ایک بار یہاں سے بند دوں گی اور پھر اس کو میں یہاں سے کاٹ دوں گی اور ایسے کھین چلوں گی اور اس کے بعد پھر یہ میری ایک گرہ لگ جائے گی پر اور یہ میں اس طرح کھین چلوں گی اور یہ اس طرح ٹائٹ کر دوں گی اب میں اس کو نیڈل کی مدد سے سوئی کی مدد سے اس کے اندر ایسے پیرو دوں گی یعنی دھاگا جو ہے اس لائم کے اندر سی دوں گی تو میں باقی کا یہ کپلیٹ کر لیتی سی لیتی ہوں پھر اس کے بعد آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسا دیکھتا ہے جی تو میرا ٹیشو کا مر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ آپ کو اس کے اندر یہ ایک رسی نظر آ رہی ہو گی یہ میں آپ دکھاتے ہوں یہ دیکھ یہ اگر آپ بنانا سیکھنا چاہتے ہیں تو اس پر میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ وہ جا کر سیکھ سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا ڈیزائن تو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی